موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر حکومت نے تاجروں کا ذرینا مطالبہ مان لیا وزیراعظم اور آرمی چیف سے تاجروں کی ملاقات ٹیکس ہدایگی کے لیے شناختی کارڈ کی شرائط تبدیل ایف پی آر کا نوٹس جاری خریدار کی شناخت کے لیے شناختی کارڈ کی فراہمی نیک نیتی تصور ہوگی چیئرمین ایف پی آر نے ملک میں ترقی کی رفتار اور امن و امان کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا شبرزیدی نے تقریب میں کہا کہ گزشتہ 20 سال میں سالانہ 6 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کی گئی باہر جانے والی دولت کو واپس لانے کا تصور ہی غلط ہے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا پاکستان میں پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اپوزیشن کا اتحاد اور مارچ بلیک میلنگ کے لیے ہے وزیراعظم نے پارٹی رہنماوں کو سخت موقف اپنانے کی ہدایت دے دی ذرائع کے مطابق عمران خان نے اجلاس میں کہا اپوزیشن چوری اور کرپشن کو چھپانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا فضل الرحمان کو مدارس میں اصلاحات پر بھی تکلیف ہے شورکورٹ ڈپٹی کمیشنر جھنگ محمد تاہر بھٹو اور ڈسٹرک پولیس آفیسر جھنگ حافظ عطاور رحمان نے اے سی آفیس شورکورٹ میں کھلی کچہری لگائی عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکمات جاری کیے ڈی پیو میاں والی حسن عصد الوی نے ایک اور کامیابی کر دکھائی میاں والی کے بڑے ڈراغ ڈیلر دلوخیل برادری نے اس خناؤنے دھندے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اس کام میں تارک خان، احمد خان، ایس پی شبریز گجر نے کلیدی کردار ادا کیا اس موقع پر ایسے چو صدر کامران بخت بھی مسجد میں وجود تھے جہاں پر سب کے سامنے دلوخیل برادر نے حرف دیا کہ وہ آئندہ یہ مکرو دھندہ نہیں کریں گے اکرام اللہ خان دلوخیل نے گھر کا بڑا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں کو اس گندے دھندے سے بچا لیا گھوٹ کی ڈھیڑکی کے نواہی گاؤں غلام علی ڈھیڑ میں فائرنگ ایک شخص جہاں بہاق پانچ افراد زخمی واقعہ پسند کی شادی کے دنازع پر پیش آیا زخمیوں کی حالت تشویشناک اسپتال منتقل نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز